اور مہندر ماہی میرے ساتھ جڑے ہوں ہیں نویڈا سے بھارت بند کا کتنا اثر یہاں دیکھا جا رہا ہے مہندر وہاں کیا ماحول ہے نویڈا اور آس پاس کے چھیتروں میں بلکل دیکھیں صبح دس وزے سے ہی بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا تمام آدھی باسی لوگ اور جو تمام دلیت سنگٹن ہے اور تو تمام پولٹیکل پارٹی ان کی طرف سے اپنے ایکس پوسٹ پہ یہ بار بار ٹوٹ کیا جا رہا تھا پچھلے دن چار دنوں سے کہ آج پورے بھارت میں دس وزے کے آس پاس بھارت بند کا اعلان کیا جا گیا جس میں چاہیں دکانے ہو مال ہو یا تمام اسکول یونیورسٹی ہو اس کو بند کرنے کا اعلان دیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جو سواست سمبندی سیوان اس کو روگنے کا پریاست نہیں کیا جا رہا مگر ایسے میں دیکھئے نویڑا صبح سے ہی جو تمام جوئنڈ کمیشنر تھے تمام آدھیکاری تو سڑکوں پہ تھے اور جو تمام تصویریں ہم نے باہر راجیوں میں دیکھی یعنی جھارکن میں دیکھی بیہار میں دیکھی ایسی تصویر نویڑا میں دیکھنے کو نوہی ملیا جو تمام دس پندرہ لوگ تھے وہ صورت پر کلیکٹریٹ چپ چاپ سانتی طریقے سے وہاں گئے اس سے زیادہ جو ہم نے دیکھا نویڑا کی سڑکوں پر جو پولیس کی وہ کائنی نظر دی ہے ایسے میں کیونکہ پسویر تر پردیش نویڑا سے بلکل ٹچ کرتا ہے تو جو تصویر گاجے بات کی آئی تو تصویر مزقفن نگر کی آئی جو تصویر بجنور کی آئی وہاں مان سکتے ہیں کہ بھارت بندے کا وہاں اثر ہم آگر نویڑا میں بھارت بندے کا کوئی اثر نہیں دیکھا ہم نے دیکھا تمام یونیورسٹی اور جو مارکٹ کھلے تھے جو عام جب جی بندہ وہاں پہلے کی طرح چل رہا تھا تو بھارت بندے کا اثر نویڑا میں بلکل نہیں دکھائی دیا جو تمام یہاں چھوٹے سنگٹن تھے یعنی جو دلیتوں کو ریپریجنگ کرتے تھے وہ لوگ سانتی پور طریقے سے دھنپ پردشن کر رہے تھے اور وہ سورسپور جو کلیکٹریٹ آفیس ہے وہاں گئے وہاں گئے وہاں گیا پاند سوپا چلیے مہیندر آگے آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے فیلال بہت بہت شکریہ اور ہم آدت ہے آپ کا ہی بہت بہت شکریہ شکتی اور سنتوش آپ ہمار ساتھ بنے رہیے شکتی سے آگے جانیں گے کہ بیہار میں کس طرح کی راجنیتی وہاں پر اس بھارت بند کو لے کر ہو رہی ہے کیونکہ سب سے آدھا ہنگامہ بیہار میں دیکھا جا رہا ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آگرہ میں بند کا کتنا اثر رہا بھارت بند کا آبان کیا گیا تھا تاج نگری آگرہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے جو دل سماج کے لوگ ہیں جو سماجک جو سنگٹھن کے لوگ ہیں جو راجنیتک دلوں کے جو لوگ ہیں وہ لگاتار پر درسن کر رہے ہیں یہ ایمڈیو روڈ کا یہ نجارہ ہے یہ یہاں ایمڈیو روڈ سواس پارک سے ہوتے ہوئے مکھیالے پہنچ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے جو بھارت بند کا اعلان کیا ہے آبان کیا گیا تھا تاج نگری آگرہ میں بھی بڑا مجھوم جو ہے ایک بڑا پردرسن ہے وہ آپ کو دیکھا جا رہا ہے یہ گیاپن کے مادیم سے راشت پتی کے نام ایک گیاپن دیں گے گیاپن کے مادیم سے جو پہلے آر اچھر چلا رہا تھا اس کو بدستور جاری کرنے کا یہاں پر یہ لوگ اب مانگے کر رہے ہیں اور لگاتار جس طریقے سے اور بھی ان کی مانگیں وہ گیاپن کے مادیم سے راشت پتی سے پہنچائیں گے اور اپنی مانگوں کو ماننے کے لیے تاج نگری آگرہ میں جس طریقے سے جگہ جگہ پردرسن ہو رہا ہے تاج نگری آگرہ کو دلتوں کی رازدانی کہا جاتا ہے دلتوں کی جو سنگیہ ہے وہ بہت آئے تو اس شتی میں ساپ طور پر ہے کہ جس طریقے کا یہ پردرسن ہے سانتی پروی پردرسن یہ بتا رہا ہے لیکن کچھ اساماجک جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں بیاباریوں کو پٹھارت کرتے ہوئے تاج نگری آگرہ میں دیکھے جا سکتے ہیں بھارت بند کو آر جی ڈی سے سمرتھن ملا ہے آر جی ڈی پروکتہ ساریکہ پاسوان کا کیا کہنا ہے آپ کو سنواتے ہیں آر اکچن پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر آج بھارت بند کا آہوان کیا گیا ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں آر جی ڈی کی پروکتہ شاریکہ پاسوان ہے ساریکہ جی آج بھارت بند اور آپ کی پارٹی کے جو ساکابی اس کو لے کر سمرتھن ہے کیا کہیں گے نہیں دیکھیں جس دن سے سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ آیا ہے کہ آر اکچن کے اندر بھی کوٹے کے اندر کوٹا کا جو انہوں نے نکالا ورڈک نکالا ہے نشیط روپ سے اس کے خلاف ہماری پارٹی اور کئی دلوں نے آج بھارت بند کا حوان کیا گیا ہے اسی کرم میں آج بھارت بند بھی ہوا ہے کیونکہ دیکھیں جو بابا ساہی بھیمراہ امبیت کر نے جو آر اکچن بھارت بند کا سماجی روپ سے جو پراوہدھان ہے وہاں یہ سیدھے سیدھے اس کے خلاف یہ ججمنٹ ہے 341 آرٹیکل کے بھی خلاف یہ ججمنٹ ہے نشیط روپ سے ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ وہ جاتیاں جو سماجی روپ سے بہسکرط رہی ہیں سالوں سے آج بھی وہ اس برابری کے ریکہ پہ نہیں آ پائیں اور ابھی سے ہی جو ہے ان کے آرکشم میں پراہار کیا جا رہا ہے نشیط روپ سے ہم اس کا بیرود کرتے ہیں اور وہ سنسد بھون میں بیٹھے ہیں کچھ ایک کو اگر میں چھوڑ دوں تو میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کارن اور کن کارن سے آپ نے یہ گولامی سوکار کر لیے کیا جنتا نے آپ کو بیتن کے لیے بھتے کے لیے اور سوویدھاؤں کے لیے منتری اور بیدھائک بنایا ہے کیا آپ بیتن اور بھتے کے لیے بابا ساہی بھیمراہ امبید کر کے دیئے گئے آر اکشن کے وجہ سے آپ اس سنسد بھون میں پہنچے نہیں آج کا آپ کا سمیہ آ گیا ہے آپ اپنا سمرتھن موڈی گورنمنٹ سے واپس لیجئے دیکھیں یہ سرکار پہ آتی ہے لیکن یہ تو سپریم کورٹ کا پہل ہے تو بھائی گھنڈر سرکار کے پاس تو ہے نا یہ ادھکار اورڈننس لائے وہ اور کہے کہ ہم آر اکشن ویروہ دی نہیں ہے اور بھائی پورے دیش میں دو پرتیشت سرکاری نوکریہ ہیں 98 پرتیشت تو بھائی پرائی بھائی سیکٹر ہیں وہاں بھی ہمیں آر اکشن ملنا چاہیے لڑائی صرف اس کی نہیں ہے کہ ہم آر اکشن کو بچا رہے ہیں ہمیں ہمیں تو اس پرائیوٹ سیکٹر میں بھی ہمیں آر اکشن چاہیے کیونکہ بھائی سرکار جو ہے وہ ایسے نہیں تو ویسے آر اکشن سماپت کرنا چاہتے کیونکہ یہ تو سرو سے ہی آر اکشن ویروہ دیر رہی ہے اور اسے میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے وہ سانسد ماندری ویدھائی جو اسی آر اکشن کے بل پہ سانسد بھون میں بیٹھے ہیں سمیں آ گیا ہے ورنہ آپ اپنے بچوں کی کیا مو دکھائیے گا بابا ساہی بھیمرا امبید کر کو جب آپ پسپانجلی دینے جائیے گا تو کیا کہیے گا کیسے ان سے نجدے ملائیے گا کہ بابا ساہب جی آپ کے دیئے گئے آر اکشن کا تو ہمیں انہیں موقع لڑا دیا کیا کہہ پائیے گا تو یہ سمیں ہے جگنے کا اور آپ اپنے سماج اپنی طاقت کو دکھلائیے آج سمیں آ گیا ہے دیکھئے جس طریقے سے سرکار بیک فٹ پہ آئی ہے جھکی ہے اور اس پہ بھی انہیں جھکنا پڑے گا آج نہیں جھکیں گے اگر یہ نہیں یہ بدلیں گے تو ہم آکے بدلیں گے وہاں پہ لیکن بدلاؤں تو نشید روپ سے ہوگا اور اگر سمیدھان پہ چھیڑ چھار آر اکشن پہ چھیڑ چھار یہ کریں گے تو اس سے بھی بڑی جو ہے نا اس سے بھی بڑی ہم کرانتی کریں گے تو یہ تھے ہمارے ساتھ آر جیڈی کی پڑکتہ شارکہ پاسپان جن کا کرنا تھا کی کین سرکار جو ہے اس مدے کو واپس لے اور جو آر اکشن کو لے کر جو ہے ناوی انسوچی میں آر اکشن کو ڈالے اور جب تک اس پورے معاملے کو لے کر سرکار قدم نہیں اٹھاتی ہے تب تک ان کا اندولن اسی طرح سے جاری رہے گا کیا ہم اب شے کے ساتھ سکتے انڈیا نوز پٹنا شکتی کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے اور شکتی کے پاس بھی جائیں گے لیکن فیلال سنتوش کے پاس چلتے ہیں گوالیر سے میرے ساتھ آہ لائیو بنے ہوئے ہیں سنتوش یہاں پر یہ فیڈریشن کے کارکرتاؤں کے علاوہ کچھ راجنیتک دل حالانکہ سمرتن سبھی کئی دلوں کا ہے خاص طور سے وپکش کے جتنے بھی دل ہیں ان کا سمرتن اس بند کو ہے لیکن کیا سیدھے طور پر بھاگیداری بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پر مہاراش میں مدھا پردیش میں جی میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں بی ایس پی کے علاوہ کوئی اور جو راجنیتک دل ہے بیک سے سپورٹ جرور کر رہا ہے لیکن فرنٹ پہ نہیں آیا لیکن اگر بات کی جائے تو بھی مارمی ہے سماجبادی پارٹی ہے اس کے علاوہ اوویشی مہا سبا ہے اور وہیں جاٹ اور گھوزر جو مہا سبا ہے وہ جرور اس بند کا سمرتن کرنے کے لیے بی ایس پی کے ساتھ سامنے آئے ہیں لیکن اگر بات کی جائے تو فرنٹ میں جیسے کانگریس ہے یا سماجبادی پارٹی ہے یا راجنیتک دل ہے وہ پوری طرح سے کھل کر سامنے نہیں آئے لیکن بیک سے سپورٹ جرور کرتے رہے لیکن سب سے پڑھے ایک اپ ڈیٹ گوالیر سے آپ کو جرور دینا چاہوں گا یہاں پر کچھ لوگوں نے سوسل میڈیا اور واتسپ گروپ پر آپتی جنک پوشٹ اس بند کے بند کو اس کو لے کر گوالیر ایس پی نے تدکال نردیش دیتے ہوئے ایسے لوگوں کے جو گروپ ایڈمی نے ان کے خلاف کاروائی کیے ان کو نوٹیج زاری کیے گئے ہیں تو گوالیر سے یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی اور اس پوری خبر کو کچھ ہی بھی گوالیر ایس پی درمبیڑ سیگھ یادب نے کیے کہ کچھ لوگوں نے ماحول بگالنے کی کوشش کی تھی اور سوسل میڈیا پر واتسپ گروپ پر جا کر کوئی اپتی جنک اس بند کے دوران پوشٹ کیے اس کے بعد جو گروپ ایڈمی نے ان کو سائیور ایکٹ کے تحت ان کو ایک نوٹیج زاری کیا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی ہونا بھی نشرت ہے فیلال اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جلا پرساسن کے ادھیکاریوں نے جو دلیس سماج کے جو لوگ تھے جنہوں نے ریلی کے روپ میں آج امبیٹکر پارک پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے اپنا پردرشن کیا پردرشن کے دوران انہوں نے اپنا جو بانگ پتر ہے یہ گیاپن ہے وہ جلا دیش موڈے کو چھوپا ہے اس کے لابے بات کی جائے تو آر ایک شل ختم کرنے کی جو وہاں لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے سوچل میڈیا پر چل رہی تھی اس کو لے کر بھی لگاتار گوالیر پولیس ایکٹیو رہی ہے اور انہوں نے کچھ نوگو چننیت بھی کیا شکتیب یہاں پر پٹنا میں پورے بہار میں کیا ماحول ہے راجنیتک ماحول اس بند کو لے کر کیا ہے کیا سیدھے طور پر بھی کچھ کارکرتہ الگ الگ پارٹیوں کے یہاں پر دکھ رہے ہیں دیکھیں بند سے پہلے جو رجیڈی ہے اس نے کہا تھا کہ جو بند ہوگا بھارت بند اس کا وہ سمرتھن کریں گے لیکن اگر ہم بات کریں بند کے دوران جو ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے کارکرتہ یہ جھنڈا بینر کے جو ہے کہیں نظر نہیں آیا پٹنا سمیت بیہار کے تمام جلوں سے جو خبری آئے اس میں کسی بھی سنگٹھن یہ پارٹی راجیتی دل کے کوئی کارکرتہ نظر نہیں آیا حالانکہ کچھ سنگٹ اس کو لے کر بتائیں گے آپ کو کی جیراغ پاسبانی بھی اس کو لے کر جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ نیتک سمرتھن جو ہے بند سمرتھن کو ہے اس کے اُلٹی اگر ہم بات کریں جیتے ہیں مانچی اس پورے بند کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس بند کا سمرتھن کتے ہی نہیں کریں گے لیکن رجیڈی نے کہا تھا کہ وہ اس بند کا سمرتھن کرے گی لیکن جب بند کے دوران بات اگر بند کرانے کی تھی یا سرکو پوترنے کی تھی تو آر جیڈی کا ایک بھی کاری کرتا جو ہے پٹنا کی سرکو کے سمیت بیہار کے سرکو پر نظر نہیں آیا اس کا مطلب ساپ ہے کہ راجیتی دل جو ہے راجیتی کرنا چاہتی ہے رائریکشن کو لے کر جو راجیتی ہے وہ کرنا تو چاہتی ہے چلی ایک تصویر بھی ہمارے بات کریں ان کے ساتھ چل رہی ہے اور آپ نہیں شاید بھیجی یہ تصویر جس میں ایز ڈی ایم صاحب کی پٹائی کر دی ایک پولس والے نے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی ہوا دیکھیں یہ ایک جب بند سمرتھک تھے بیریکیٹنگ توڑنے کی لگاتار پوسیس کر رہے تھے اس دوران پولیس کے دورا لگاتار سمجھا جا رہا تھا کہ آپ بیریکیٹنگ نہ توڑے اور جو پرتیبندی چھترے وہاں ادھر نہ جائے اس دوران جو ہے پولیس کے طرف سے لاتھی چارج کی گئی اور اس میں جو ہے بند سمرتھک جو ہے ادھر ادھر تیتر بھی تر کر رہے تھے بھاگے رہے تھے ان دوران ایڈی ایم جو ہیں ان کو بھی چوٹ لگ گئی حالانکہ اس کو لے کر تراند پولیس کرمی جب اسے یہ لگا کہ تو اس نے اپنی گلتی مسئوکار کر لی اور پھلال بڑی جو ادھیکاری ان کا اکانہ کی یہ مانویے بھول تھی اور اس کو لے کر کسی بھی طرح کی کوئی سجا جو ہے جو پولیس کرمی تھے اسے نہیں دی گئی ہے اور پورے معاملے میں کہیں کہ جب لاتھی چارج رہا تھا اس دوران ایک عجیب سیستیتی ہو گئی تھی حالانکہ ترنت ایڈی ایم نے اس کو لے کر جو ہے سیپائی کو ان کو روکا اور تمام جو ان کے ساتھ بوڈی گار تھے انہوں نے بھی اس کو روکا اس کے بعد ترنت سیپائی نے اپنے جو ہے گلتی سوکار کی اور ایڈی ایم نے بھی انہوں نے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت